گورک پر کے بی آر ڈی میٹکل کالج میں کائٹرام سی ایم یوگی نے پستک کا کیا وی موچن لکھنو میں سمپور سمدھان دیو اسپا جن سنوائی سمسیاؤں کے نستارن کے دیندیش لکھنو کے ایک اور ہوتل میں لگی آگ انگنی کانڈ کے بعد الڈی اے کی کروائی شروع مرناؤں میں انکم ٹیکس عدکاریوں کی چھاپے ماری لاسٹر نیسٹریز میں مچا ہڑکا سوستی میں جلا اسپتال کی کھولی پول مریض باہر سے دوا کرنے کو مجبور نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اترابدریش کی خبروں سے گورپور میں صوبے کے مکیا یوگی ادیتنا دورے پر پہنچے اس دوران سی ایم یوگی بی آر ڈی میڈکل کالیج کے سون جنتی سامورل میں شامل ہوئے سی ایم یوگی نے جنتا کو سمودت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا معاماری کو سب نے جھیلا ہے اور کرونا پروندن میں بھارت سب سے آگرہ ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کہا کہ اب بی آر ڈی کالیج کے سوست کندر بنا ہے اور پرونچل میں سب سے گمبیر بیماری انسیفرلائٹس سے نزاد ملی ہے اس دوران سی ایم نے ایک پستہ کا ویموچن کیا اس کاریٹرم میں سی ایم کے ساتھ ڈیٹری سی ایم بیجر سپارٹکس بھی موجود رہے کانپور میں اشوگ نگر موتی جھیل چورائے کے پاس جیٹی روٹ کے بیٹ ایک سمپرگ مارک پر اب سورگی سوریس پانڈے کا نام سے جانا جائے گا بتا دیں کہ سورگی سوریس پانڈے لاہور سڑینٹ اور دلی شرنس معاملے میں شہید بھاگر سنگ اوچن سیکر کے سیوگی رہے تھے اور ان کے ساتھ جیل میں بھی بند رہے تھے اسی کرم میں ان کے سممان میں کیندی راجمنطری کوشل کشور ویدان سبا عدیق شتیش مہانہ نے فیتہ کاٹ کر مارک کا سلان نیاز کیا اس موقع پر کیندی راجمنطری نے کہا کہ گورف کی بات ہے کہ کانپور میں شہید کرانتیکاری سوریس پانڈے جی کے نام پر اس مارک کا نام رکھا گیا ہے بھارت کی ازادی میں کرانتیکاریوں کا اہم یوگدان رہا ہے جس سے کوئی بھول نہیں سکتا وہی ایسے کاموں سے ہماری آنے والی پیڑیاں کرانتیکاریوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں گی یہ بہت ہی ایک بھاوک چھڑ ہے کرانتیکاری سوریس پانڈے جی کے نام اس مارک کا نام کرر کیا گیا ہے جنہوں نے ایک بڑی ہی انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی لاہور سڈین کیس میں انہیں فسایا گیا بعد میں انہیں نردوس پائے گئے چھوڑے گئے بڑے پیمانے وہاں سواگت ہوا اور کانپور میں بھی سواگت ہوا اور اس کے بعد پھر چنسکھر جی نے ان سے کہا کہ اپنا گھر چھوڑو گھر انہوں نے پھر چھوڑا اور چنسکھا راجات اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ رہے یہ ہمارے پوزنی نانا جی تھے اور فریڈم مومنٹ میں آپ کا بڑھ چڑھ کر یوگدان رہا آپ بھگت سنگھ اور چنسکھا راجات کے ساتھیوں میں سے تھے ان کے اس سمیں کے سنگرش میں ان کا دیش کی سکنترہ کو لے کر بہت بڑا یوگدان رہا کانپور سے لے کر جو بھی اس سمیں کرانتگاری تھے ان کو سنگھٹیت کرنا اور اس سنگھٹین کے ساتھ ساتھ اس دیش کی ستنترہ کے لیے لڑنا یہ ان کا پرموکت دیش رہا رازدانی لکھنوں میں لےوانا ہوتل اگلی کانٹ کے بعد بہت چرچت پرنس مارکٹ میں بھی آگ لگنے کا اپنا وکرالوب سامنے آیا ہے آج تڑکے صبح حجرگن میں گوکلے مارک پر بنے ایزیکیوٹیوٹیو ہوتل میں اچانک آگ لگ گئی اس گھٹنا کے بعد اب ال ڈی اے ادکاری حرکت میں نظر آ رہے ہیں ادکاریوں کی طرف سے اوید روپ سے چل رہے ہوتلوں پر کروائی شروع کر دی گئی ہے میں ساتھ چھے ساتھ دن ہوں اچھا تو جب آگ لگی ہے آج کیسے سوچنا ملی آپ کو میں خود باہر نکلا تو دھوان میرے کمرے میں آنے لگا میں باہر دیکھنے کی نکلا کیا ہو رہا ہے تب مجھے پتا چلا ہم خود ہم خود ہی پتا چلا تو ہمار دوئے کے لئے تو اس سمیں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھاگ رہے تھے کچھ لوگ جیسا بتایا گیا کہ شید پھسے ہوئے بھی تھے جو یہاں کے لوگوں نے بھاگنے کی آواز ہم نے بھاگنے کی آواز نہیں سمی نہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے لکھنوں کے پرنس مارکیٹ کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آج پھر لکھنوں میں آج ایکزیکیوٹیف ہوتل میں آگ لگ گئی یہاں پر کچھ یاتری بھی ٹھائرے ہوئے تھے اچانک سے سور سٹکٹ ہوا ایم سی بھی میں اور اس کارن کمرے میں دھوا بھر گیا ہتاحت میں لوگوں کو بچایا گیا کنٹرولوں کو سوسنا دی گئی اور وہاں پر موقع سے پانچ دمکل کی گاڑیا بھی پہنچیں حالانکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کسی کی ہتاحت ہونے کی سوسنا بھی نہیں ملی اور نہ ہی کوئی جانمال کو اب تک نقصان بھی ہوا ہے لیوانہ ہوتل سے ماتر پانچو میٹر کی دوری پر یہ ایکزیکیوٹیف ہوتل تھا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف LDA فائر بیبھاگ اور تمام ذمہ دار بیبھاگ ہے تمام دعوے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں دعوے کاغزوں میں ہی سیمیت رہے گئے حالانکہ شروعاتی دور میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہوتل میں آگ لگنے کی وجہ کیول ایم سی بھی پینل ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ تو جانچ کا ویسے ہے کہ اس میں LDA کیا بھومکہ نباتا ہے اور فائر بیبھاگ کیا بھومکہ نباتا ہے اور آگے کی کیا کارواہی یہ بیبھاگ اپنے اس طر سے کرتے ہیں کیامرہ بندیپا کے ساتھ ساگر تھاپا پرائیم ٹی وی لخنو اس خبر پر ہمارسا ساگر تھاپا موجود ہیں ساگر اگنی کانٹ کے بعد اب LDA کی کروائی شروع کر دی گئی ہے اور پھر اپنیس مارکٹ میں آگ لگ گئی ہے اور ایک ہوتل اور میں لیوانہ میں سے پہلے بھی یہ پکڑا سامنے آ چکا ہے جس میں بڑی تباہی مچی تھی اس کو لے کر اب آپ کے پاس کیا جانکاری ہوتل میں سے چار موتے ہوئیں اس کے بعد سے جو LDA بھی بھاگ تھا اور قاہر بھی بھاگ تھا وہ جاگا اور انہوں نے تابر زور میں جلباگی میں جائے لیس بنائی کئی عمارتوں کو سلیل کیا گیا اور اس کے بعد کئی ہوتلوں کو بھی سلیل کیا گیا لیکن آج بھی لکنوں میں سے تمام سیپڑوں ہوتل ہیں جو بغیر کسی نو سی کے بغیر کسی پرمیشن کے چل رہے ہیں حالکہ جو ایڈیوٹیوٹیو ہوتل میں آج تڑکے سوبے آگ لگی ہے یہ بھی چاہت کا ویسے ہے یہ ہینا کہ ہوتل بھی نہیں آویت دوہو کی یہ ہوتل جو ہے یہ ریائیشی علاقے میں موجود ہے اور تقریباً لیوانہ سے پانچو میٹر کی دوری پر موجود تھا اس ہوتل میں سانک تڑکے سوبے آگ لگ جاتی ہے اور جو ایمتیوی پینل ہے اس سے سوٹ تڑکے سوبے آگ جاتی ہے وہاں پر جو تھہرے ہوئے جو مہمان سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے کمروں میں دھوہا بھر جاتا ہے اور آنان خانان میں وہ سائر بھاگ کو چوجنا دیتے ہیں سائر بھاگ کی تڑپڑ جو کاروائی ہوتی ہے وہاں پر پانچ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں پانچ گاڑیاں پہنچتی ہیں اور لوگوں کو پیچھے کے راستے سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد سے پیچھے کے راستے سے نکالنے کے بعد کوئی حطاعت ہونے کی خبر حلال ابھی تک تو نہیں آئی ہے نہیں کوئی جاند مان سے نکال کی بات بٹایاں رہی ہوتیل کا جو ریسورنٹ تھا پہلے پہلی منزل سے اسی لیاغ لگی ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے اس کے بعد سے لگتار جو کاروائی کر رہا ہے کیا اس ہوتیل پہ بھی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر جو آئے مہمان سے انہوں میں حلکہ سا خوق تو کہیں نہیں کہ خوق کا منظر تو انہوں نے دیکھی لیا ہوگا اس کے بعد سے لگتار یہاں پر کاروائی گھو رہی ہیں اور پولیس یہ جاند کر رہی ہیں اور پولیس یہاں پر پہلے لگا دیا جائے جیسے آگا اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو دھنے والی انہوں میں انکم ٹیکس عادکاریوں کی ٹیم نے ایچ ایم اے گروپ کے ایویو اسٹرالر ہاؤس پر چھاپے ماری کی عادکاریوں نے اسٹرالر ہاؤس مالک اور کمچاریوں کی پستیتی میں بند کمرے میں کئی فائلوں کے دستاویزوں کی جات میں جڑ گئی ہے وہیں انکم ٹیکس میں ہوئی چھاپے ماری سے اسٹرالر انڈسٹریز میں ہر کم مچ گیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ چہتان میں موجود ہے چہتان اسٹرالر انڈسٹری میں ہر کم مچا ہوا ہے انکم ٹیکس انڈسٹری کے عادکاریوں کی چھاپے ماری چل رہی ہے اس کو لے کر آپ کے باس کیا جانکاری ہے تازہ جی بتانا چاہوں گا پورا معاملہ جو ہے تھانہ دہی چھیتر کا ہے جہاں پہ ایچ ایم اے گروپ کے سلاٹر ہاؤنس میں انکم ٹیکس نے چھاپے ماری کی ہے تین سے چار گاڑیوں سے انکم ٹیکس کے عادکاریوں کی ٹیم پہنچی اور جہاں پہ انہوں نے دروازے بند قبروں میں پائلوں کی جانچ شروع کی اور کافی دیر تک جانچ چلتی رہی کسی کو بھی اندر جانے کی منعی تھی یہاں تک کہ میڈیا پرسنس کو بھی کچھ عادق جانکاری نہیں دی گئی ہے اور پوچھنے کا ہم لوگوں نے پریاد کیا تو انہوں نے کا جانچ کی گئی ہے اور جو بھی میڈیا بریفنگ کے دوارہ آپ کو آگے پوچھنے میں جانکاری دی جائے گی یہ چاہتا ہے انہوں نے اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا دھنے والد سنبھل میں سائق آئلت آشدی کے ندیشن پر میسرس میکسن فارما پر چھاپا مارا گیا ہے فارما کے چھاپے ماری مار کر بڑی ماترہ میں نقلی دواء اور ان کے نرمان کی سمگری ضبط کی گئی ہے ساتھی پولیس نے کمپنی مالک اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے میں نے جانکاری دواثlor خلط کی گئی ہے اس میں جو دوائے نقلی پکلے گئیں ہیں ان میں سکس سک اور جل سے چل ان لوگوں کو خلاف сок کار روائے کی جائے لسا کہ مجھے سا آرام ملے گا اور وہ دو ارام کو جا اس کی صحیحہت خلواڑ ہو رہا ہے اور یہ دو ایسے لوگوں پر تو ایسی کاروائی ہونی چاہیے یہ تو جیبن کے ساتھ خلواڑ کر رہے ہیں سب ایسی کاروائی ہونی چاہیے سکت سے سکت سے سکت سے سجا دے جانے چاہیے آج انہوں نے صحیحہت ایسے لوگوں کو کسی حال میں بکسا نہیں جانا چاہیے ان لوگوں پر کےس ہونا چاہیے اور انہیں پانسی کی سجا ہونی چاہیے کہ لوگوں بھی جندگی سے کھلوڑ کرتے ہیں پبلک جو ان کے پر بزباز کرتی ہے اور یہ لوگ جو پبلک کی جندگیوں کھلوڑ کرنا ہے اس سلسلے میں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سمبل ڈسٹرک میں ایک کروڑ کی دوائی ہیں جو نکلی دوائی ہیں نکلی ہونا کسی اور اس طرح کا کام ہونا بٹ دوائیاں جو کہ ایک میڈیسن جو کہ انسان کو زندگی دینے کا کام کرتی ہیں جو دھندہ چل رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ تو غلطی ہے ہاتھ چھوٹی چھوٹی چیز پر لے کر کے بابا کا بلڈوزہ چل رہا ہے اب یہ ایک کروڑ سے زیادہ کی جو دوائییں پکڑی گئی ہیں اسے لے کر کے بابا کا بلڈوزہ رہے کام کمبل سے ہمارے ساتھ مبارک اس خبر پر موجود ہے مبارک سائق آیلت اوشدی کے ندیشن پر میسرس میکسن فارما پچھابا مارا گیا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں جانکار اسمبل کی صدر کوٹوالی خیطر کا پورا معاملہ ہے اور یہ نکلی دوائییں ایک کروڑ کی نکلی دوائییں برامت ہوئی ہیں اور جو نکلوں سے ایک تین بڑیٹ کی تھی تو اس میں جو رات کے ایک بیتر چھاپے ماری چلو رہی تھی اس میں ایک کروڑ کی دوائییں برامت ہوئی ہیں دوسری طرف جو جانکار اسمبل کی جو بان کر رہی ہے تو جو گی جی کا بلڈوزہ کب چلے گا ہے ایک کروڑ کی دوائییں برامت ہوئی ہیں تو جو یہاں پر ایک کروڑ کی دوائییں برامت ہوئی ہیں تو اس پر سب ورے چلے گا مبالک سوات ویباہ کے ادھکاری سمیت کئی ان ویباہ کے آدھے آلہ ادھکاری بھی اس میں شامل پائے گئے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ان کی کیا جانت کی جاری اس پر جو وہاں سے جو ٹیم گڑیٹ ہوئی تھی پانچ لوگوں کی پانچ اسپیکٹر کئی جلو کے جمعہ پر سمبل میں آگویت ہے اسپیکٹر وہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے جن کا یہ پوچھ رہی ہے کس کی ملی بغیستہ یہ چلی آتا سوات ویباہ کی ملی بغیستہ چلی آتا یا اس کی ویسے اتنا تغیرہ گورت دھندہ چلی آتا اس پر جنٹا سے کھیلوار کیا جا رہا تھا دوائیوں کو لیے تو کبھی ان کے خلاف کاروائی ہوگی مبارک اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا دھنے بات لکنوں کے جلادکاری سورپال گنگوار سمپور سمدھان دیوست کے موقع پر بکیٹی تحصیل پہنچے جہاں پر انہوں نے جن سنوائی کرتے ہو لوگوں کی سمسیاؤں کو سنا وہیں ڈی ایم نے لوگوں کی سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے ادکاریوں کو دشاہ نردیش دیے ساتھی ادکاریوں سے سمسیاؤں کے نستاران کے بعد فون کے ذریعے فیڈبیک لینے کے نردیش بھی دیے سوستی کے سینجلہ چکرسالے کو عبدنک بنانے کے لیے سرکار کا یوجنائش ہلا رہی ہے لیکن ڈاکٹر شیوام پیردرسی نے بتایا کہ اسپطال میں دواؤں اور آکسیجن گیس کی کمی ہے تو وہیں جلہ اسپطال سی ایم ایس جیٹھا سنگھ آروپ کا کھنڈن کرتے ہوئے کہا کہ اسپطال پرشن میں دواؤں کی کمی نہیں ہے حالانکہ کوئی دواؤں ہمارے پاس اپلب نہیں ہوتی ہے تو وہ باہر سے لکھا جاتا ہے اسپطال میں علاج کرانے آئے مریضوں سے اس سماندھ میں جو جانکاری پرابت ہوئی انہوں نے بتایا کہ دواؤں ڈاکٹر جو لکھ رہے ہیں جو پرچے میں لکھتے ہیں ان میں سے کچھ دواؤں ہی اسپطال میں ملتی ہیں باقی دواؤں کو باہر سے خریدنا پڑتا ہے یہ باہر سے دواؤں لکھی ہے یہاں کس کو دکھایا تھا سر کمرے میں ہم نام نہیں جاتے کیا کہ باہر کی کیوں لکھی کچھ بتائیں گے یہ دعوت کی دواؤں ہے دواؤں کس کے لئے کس کو دکھایا کس ڈاکٹر کو دکھایا کیا باہر کی دواؤں بھی لکھی ہے جو جیلی اسپطال میں دکھانے آئے تھے باہر کے لکھ دیئے کیا کہا کہ یہ دواؤں ہے نایا باہر چلا کہاں آئے تھے جلاسپطال آئے تھے دواؤں لکھی کہاں کہ اندر کی لکھی کہ باہر کی باہر کی باہر کے بھی ہے باہر کی کیوں لکھی کچھ بتا ہے ہم نے پوچھ پتایا ہے تو دوا لکھتا جانا اکتر جی امدر باہر جو بھی لکھنا ہوگا جو ہمارا ہسٹر میں ہے اگر وہاں بھی دوا نہیں ہے اب مریض کی حسنوں کو دوا حوشت ہے مریض چاہتا ہے کہ وہ دوا ہم کو باہر کلے کیا ہے تو اس لئے مریض کا حسن تو ساوکر نہیں ہے کارنے سے بہت کس سرکار بولتی ہیں لیکن جو مریض خود سے کہتے ہیں کہ میرے پر دوای چاہیے اور جو دوای اقلد نہیں ہوتی ہے یہاں پر سب دوای اقلد نہیں ہے یہاں پر سانس کی دوای اقلد نہیں ہیں آپ کے یہاں پر کوئی اسٹرؤوڈ اقلد نہیں ہے یہاں پر ڈyse فالن اقلد نہیں ہے روزی فالن اقلد نہیں ہے ڈی افلاز تواشی اور ڈب آف نت نہیں ہے تو یہ گھنٹ بیش وقت سے نہیں ہے اس مرس کو کوئی کچھ نہیں لکھا جائے گا جو مرس کہے گا ہم کوئی دعوانی چاہیے اس کو نہیں لکھا جائے گا اوریا جلے کے نیوازی بی ایسا جوان کی راستان میں سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے شہید کی موت کی سوچنا پر گاؤں والوں اور مردکوں کے پریوار کرو رو کا برا حال ہے بہت پاہ ودائی گڑیا کٹھریہ نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہید جوان کا شو پیترک گاؤں لائے جائے گا جس کے بعد ہی شہید کانت نے سنسکار کیا جائے گا ہماری بات کی بھی بھر میں ممی نے بات کری اپنی بھر کی ساڑھے پاس کی کل سب ٹھیک ہوں اچانک دیارہ بجے رات کو ہماری بیٹنگ پاس ہوں گا کہ انگریج کا بار میں تہیر پر ٹریگنگ پہ جا رہے تھے وہاں سے آستے میں آتے سنے ایسا ہی تھا حادثہ وجہ سے انہوں سے ہوں گے اب یہ ایسے پتھتی لکھنا ہے تو ایک اکیلی بیٹا چراک کرتے ہیں چندولی پولیس شراب تسکر کے خلاف ویبین شہتروں میں سک کروائی کر رہی ہے اسی کرم میں صدر کوتوالی پولیس نے سگن چیکن کرتے ہوئے قریب سات ہزار لیٹر عویت شراب جبت کی جس کی قیمت بزاروں میں پچاس لاکھ روپے سے عدی بتائی جا رہی ہے پولیس نے بتائے کہ شراب تسکر ہریانہ سے بیہا سپلائی کرنے کے لیے جا رہے تھے جنہیں چیکنگ کے دوران نرسنگ پور گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا ہماری ٹیم جو سرولینس کی ہے اور تھا چندولی ان کے دوبارہ ایک ٹرک پکڑا گیا کنٹینر ٹرک جس کے اندر جو شراب تھی اتراکھنڈ سے اتراکھنڈ کی دیسی شراب تھی جس میں شیشیوں میں دو سو ایمل کی شیشیاں تھی جس کے اندر اور آٹھ سو ایک پیٹی مطلب کی جس کے اندر آٹھ سو ایک پیٹی تھی اور اس کے اندر جو مال تقریباً سات ہزار لیٹر مال اس کے اندر ہے جو کی قیمت اس کی بیہار کے اندر جو سمگل ہو کے بکتی ہے لگ بلگ پچاس لاکھ کی یہ بکتی ہے اس میں کبھی اخت کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے ہردوئی کے سرکولر روڈ کے پاس رنگولی میریزلان کے سنچالک نے دبنگئی کرتے ہوئے نالے کو مٹی سے پاٹ کر اس پر قبضہ کر لیا ہے کچھ دن پہلے ہی تتکالین ایس ڈی ایم صدد دکشا جین نے سرکولر روڈ کا نقشن کر کئی قبضے کھالی کرائے تھے پھر بھی سنچالکوں کی دبنگئی کم نہیں ہوئی اور نالے کو پاٹ کر اس پر باؤنڈری کار کروایا جس سے کسی کی عوید نربان کار پر نظر نہ پڑے سنبھل پولیس نے چوری کی گھٹناوں کا سفل انعورن کرتے ہوئے لوٹ کے سبی آروپیوں کو گرفتار کیا جن کے پاس سے لوٹے گئے آبوشن اور نگدی برامت کی گئی ہے اس پی چکریش میس نے بتائی کہ انتہ جنپدی گروہ کے صدد سے ہیں جنہوں نے ان راجوں میں بھی چوری کی گھٹناوں کو انجان دیا اس پی نے سبی آروپیوں پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کروائی کرنے کے ندرز جاری کی ہیں ایک محلہ کے ساتھ چار اگیات لوٹوں کے دوارہ لوٹ کی گئی تھی جس میں کچھ پیسے وہ سونے کے آبوشن لوٹے گئے تھے پولیس کے دوارہ اس گھٹنا میں پوریت ورکاؤٹ کرتے ہوئے تین افیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام سونو نیواسی تھانا رامدھار جنپد بلن شہر ستین نیواسی تھانا اٹرولی جنپد عدیگر دینیش نیواسی تھانا آہار جنپد بلن شہر ہیں اس انتر جنپدی ہے گروہ کے دوارہ محلہ کے ساتھ لوٹے گئے سامان میں سے کل 3400 روپے وہ کنڈل برامت کیے گئے ہیں ان کے پاس سے دو عدد تمنچے تثہ دو موٹر سائیکل جو انہوں نے گھٹنا میں بلیوک کی تھی اس کو بھی برامت کیا گیا ہے ان کا ایک ساتھی ابھی فرار ہے اس میں سے ایک وقتی کو پکڑنے میں آم جن کے دوارہ بھی سیوک کیا گیا پولیس کے دوارہ ان سبھی عدیقتوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کرتے ہوئے آگے گینگسٹر کی کاروائی عمل میں لائی جائے اور یہاں میں روڈویڈ ویباہ کی لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا جہاں سوالی نے بتایا کہ روڈویڈ کی بس سے اترتے سامنے چالک نے اس کی رفتار بڑھا دی جس سے یوہ گمبی روپ سے ایک گھائل ہو گیا ہے وہی آتا ہے پولیس نے بتایا کہ جس گالی سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کا نمبر پلیٹ کسی دوسری بس کا ہے پوری گھٹنا پر روڈویڈ کے اے آر ایم اس سنباند میں کوئی اچھے جواب دیتے نظر نہیں آرہے ملی کہ ایک بچہ روڈویڈ سے اترا ہے وہی روڈویڈ پہیا چڑھا کے چلی گئے اور روکنے پر رکھی نہیں اس کو جب اس بچے کو لے کے میں ان کے آیا ہوں ان کے آن آفیس میں آیا ہوں تو ان کے آفیس میں بتایا گیا کہ یہ ہمارے ہاں کی ٹکٹیں ہی نہیں ہیں جب پھر زیادہ کلیر کیا گیا تو یہ کجندر ناپ کا کنڈیکٹر ہے وہ اس گاڑی مطلب اس ٹکٹ سے چلایا رہا ہے جو ٹکٹ گاڑی کا نمبر ہے UQ نیا سیٹی تیس جیرو نو جو گاڑی ان کے دوارا بتایا گیا کہ تین دن سے کھڑی ہے یہ گاڑی دوسری چل رہی ہے اس ٹکٹ گٹ تیس جیرو نو کا کٹ رہا ہے یہ آئی ہوئی تو ہم لوگ کو بتا نہیں ہم لوگ سام کو چنے رہا تھی سام کو کھڑی تھی سام کو نہیں تھی جب آپ سوہے آئے تب کم کتنے بجے آئے تھے آپ ہم آئے ہیں وہ سامنوں کے لنسام آئے تب گاڑی کھڑی تھی امیت یاد ہو آپ یہاں کیا ہے اور میں یہ جو تیس جیرو نو گاڑی کھڑی ہے یہ کب سے کھڑی ہے آپ کیا چھا تین بڑھ کھڑی چا سامس چائز گاڑی میں چار دن سے کھڑی ہے فلاہو تو پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار